اپڈیٹ کریں گے آپ کو اہم خبر ہے اسے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ پاک فوج کے لاپتہ ہیلیکوپٹر کا ملبہ مل گیا ہے اور تمام آفیسز شہید ہو گئے ہیں اپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے پاک فوج کے تعلقات آما کے مطابق پاک فوج کے لاپتہ ہیلیکوپٹر کا ملبہ مل گیا ہے اور تمام جوانوں نے تمام آفیسز نے جامع شہادت نوش کر لیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے صدیق ساجد سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں صدیق اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ انتہائی افسوسناک اور دخبری خبر ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فوج پاکستان کے چھے افسران جو ہیں وہ ہیلیکوپٹر حادثہ میں شہید ہو گئے ہیں اور ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے اس کا بازابتہ جو بیان ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تمام شہدہ ہیلیکوپٹر تھا اس کا جو ملبہ ہے وہ مل گیا ہے اور کور کمانڈر ٹویلو کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنین جنرل سرفراز علی سمیت سے وہ جامع شہادت اس میں نوش کر گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کل پانچ بچ دس منٹ پر یہ ہیلیکوپٹر تھا جو کہ اوتھر کے علاقے سے اس نے پرواز کی تھی اور اس نے کچھی آنا تھا پھر یہ لا پتہ ہو گیا سائی رات سرٹ اپریشن جاری رہا آج اس کا جو ملبہ ہے وہ مل گیا ہے اور تمام جو چھو فوجی افسران تھے انکلوڈنگ لیفٹنین جنرل سرفراز علی جو کہ کمانڈر تھے ٹویلو کور کے یعنی جو کور کمانڈر کا کوئٹا تھے وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ جنرل امجد حنیب جو ڈی جی پار تھے یہ شہید ہو گئے ہیں برگیڈر محمد خالد میجر سعید احمد میجر محمد طلح منان اور ملک مدسر فیال نائک مدسر فیال بھی آئی اس پی آر کے جانب سے جاری کی گئی ہیں اور آئی اس پی آر کے جانب سے تمام حجی افسران کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے جاری کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے کہ صدیق آپ سے جانا چاہیں گے یہ بھی کہ یہ ہیلیکوپٹر کا ملبا ملائی یہ بھی کچھ معلوم ہو پایا ہے جی یہ موسیٰ گوٹ وندر کا علاقہ ہے وہاں پر اس کا ملبا وہاں سے ملا ہے لسبیلہ کے قریب ہی یہ وندر ایک جگہ ہے وہاں پر موسیٰ گوٹ وہاں پر فلاڈل ریف آپریشن جاری تھا تو وہی کے قریب سے ہی اس کا جو ملبا جو ہے وہاں سے ملا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا ہوں کہ جو طرح تفصیلات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جاری کی گئی ہیں ساتھ کے ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ جو لیفٹن جنرل سرفراد ذلی ہیں تمگا بسالت ہیں اور کور کمانڈر ہیں کوئٹا ڈیکٹر جارڈ ہیں بیٹر جنرل حمجد حنیف میریڈ ہیں ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں راولا کورٹ ازاد کشبیر سے تعلق ہے کمانڈر انجینئر ٹویلو کور بریجیڈر محمد خالد ہیں یہ بھی شادشدہ ہیں تین بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں فیصلہ بہت سے تعلق ہے اسی طرح میجر سعید ہیں پائلٹ تھے یہ بھی شادشدہ تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے لارکانہ سے تعلق ہے میجر محمد طلح منان کو پائلٹ تھے یہ بھی شادشدہ ہے دو ان کے بیٹے ہیں اور اسی طرح کرو چیف تھے نائیک مدسر فیاض یہ بھی شادشدہ ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ نارو وال سے جو ہے وہ تعلق آجات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی ابھی جو دگر تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں اس وجہ سے بھی جاری کی جائیں گے کہ کہا گیا ہے کہ تفصیلات جو ہیں وہ تحقیقات کا باقاعدہ جو گیا وہ آگاز کر دیا گیا ہے کہ یہ حادثہ اصل میں کن وجوہات کی بنا پر پیش آیا وہ یہیں بتائی گئی ہیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے